خواتین و حضرات دور جدید کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ملہد یعنی خدا کے وجود سے انکار ہے آج کے سائنسی دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اللہ کے وجود سے مکمل طور پر ممکن ہے اور ہر بات کو اقلی دلائل پر پڑکتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اور چلانے والا کوئی نہیں لیکن آپ کو بتائیں گے کہ یہ فتنہ کوئی نیا نہیں بلکہ اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی دین اسلام کی تاریخ ہے اس کے ساتھ ملہد کا ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب اللہ کے وجود سے انکاری ایک شخص نے مسلمانوں کے سامنے چند سوالات رکھے تو اللہ تعالیٰ کب سے ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اس وقت جب بڑے بڑے علماء کشمہ کشمہ مبتلا تھے اس سوال کا جواب دینے میں ناکام دکھائی دے رہے تھے تو اللہ کی طرف سے گیارہ سال کے ایک بچے نے کس طرح سے اس شخص کو ظلیل و رسوا کر کے رکھ دیا آپ کو بتائیں گے اور بظاہر اس گیارہ سالہ بچے نے مشکل نظر آنے والے سوالات کے کیا جوابات دیئے یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں یہ فتنہ ضرور سر اٹھائے گا چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت حبو حیر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ فلان چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا ہے جو شخص ایسا سوال پائے وہ یہ کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوں دوستو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کیا کیا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو ایک یادہانی کروا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں تو فولی طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بھل آئیکن تک ایک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہموقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں خواتینوں حضرات صدیوں پہلے کا یہ واقعہ ہے جب بغداد میں ایک شخص جو ملحد تھا وہ یہ صدائیں بلند کیا کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف وہ ہوا کرتا تھا وہ صدائیں لگاتا تھا کہ اے مسلمانوں تمہارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اس نے ہر چیز کا جواب ہے تم لوگوں کے پاس اللہ سے پہلے کون تھا اس کا جواب دو اس کو کس نے پیدا کیا وہ ملحد اسی ایک سوال پر نہ رکا اور اس نے کئی سوالات کرتا لے اس نے کہا کہ اس کا مو کس طرف ہے تم ایمان رکھتے ہو کہ تمہارا رب جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو مجھے بتاؤ کہ اس کی ساخت کیا ہے وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے اور تم اس چیز پر ایمان رکھتے ہو کہ نیک عمال کرنے والے کو نیک عجر دیا جائے گا اور برے عمال کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا یعنی کہ نیک عمال کرنے والوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور انسان کو حاجت نہیں ہوگی تو اس جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد جو لوگ برے ہوں گے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تم جنات کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ تو بنا ہی آگ سے ہے تو اس کو کس طرح سے سزام لے گی وہ اس کے اقلی دلائل چاہتا تھا وہ ہر کسی کے سامنے پیش ہو کر یہی سوالات کرتا جب علماء کرام اسے قرآن کے بارے میں بتاتے اس میں سے جوابات دیتے آیات پڑھ کر بتاتے تو وہ ان کو نامانتا کہتا اقلی توٹ پر اس کے جوابات دیے جائیں تمام علماء کرام کافی زیادہ پریشان تھے اور وہ اسے جواب نہیں دے پا رہے تھے یہی چیز اس ملحد کے لیے طاقت بندی جا رہی تھی اور وہ انچی آواز میں بگداد کی بزاروں میں یہ آوازیں لگایا کرتا تھا ایک دن ہوا اس طرح سے کہ ایک گیارہ سال کے بچے نے وہاں پر اس کے سامنے آ کر کہا کہ مجھے اپنے سوالات بتاؤ میں تمہیں اس کا جواب دوں گا پہلے تو وہ شیخ سمجھا کہ یہ شاید کوئی مزاق کا راہ ہے یا کسی کی بات پر آ کر ایسے کہہ رہا ہے جب اس نے بچے کی سنجید کی دیکھی تو اس سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کون تھا اور اس نے اس کو کس نے پیدا کیا بچے نے یہ سوال سنا تو وہ مسکر آیا اور کہنے لگا پورے اعتماد کے ساتھ اسے جواب دینے لگا اور کہا کہ تم مجھے پہلے الٹی گنتی سناؤ اس ملہت نے گنتی گنی اور ایک پر آ کر رک گیا اس بچے نے دوبارہ کہا اور وہ دوبارہ گرنے لگا اور پھر ایک پر آ کر رک گیا اس سے آگے وہ رک جاتا اس بچے نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کچھ آتا ہے جس پر مجھے نے کہا کہ اس سے پہلے صفر آتا ہے تو بچہ مسکر آ کر بولا تو اچھا گنتی میں ایک کے بعد کچھ نہیں آتا تو اس دنیا کو بنانے والی ذات صرف واحد اور ایک ہی ذات ہے تو اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے ناظرین جی سوال سن کر وہ شخص لا جواب ہو گیا اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اس نے کہا کہ تمہارا اگلا سوال کیا ہے اس نے اگلا سوال بچے کے سامنے رکھا کہ خدا تمہارے تمام آمال کو دیکھتا ہے اور مجھے بتاؤ کہ اس کا مو کے اس طرف ہے اب بچہ سوچ میں پڑ گیا اس شخص کے چہرے پر مسکراہت تھی تنس تھا اس کا تھا کہ مسلمانوں کے پاس چاہید اتنا حلم تھا اگر تم ایک تاریخی کمرے میں بند ہو جاؤ تو اس کی شمعہ کا روشنی کس طرف جائے گی یہ اس بچے نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ اس کی روشنی ہر طرف پہل جائے گی اس بچے نے کہا کہ اس کا روح ہر طرف ہوگا تو اللہ جو اس زمین اور آسمان کا نور ہے اس کا روح کس طرح سے ایک طرف ہو سکتا ہے وہ اس کائنات میں ہر طرف موجود ہے اس کا روح ہر طرف ہے بچے کا یہ اس جواب سن کر بھی وہاں مجھے میں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ حیران ہوئے اور بچے کو دع دینے لگے اور وہ شخص جو ملحد تھا وہ پریشان ہوا وہ فوراں ہی اپنے اگلے سوال کی طرف آیا اور اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ وجود رکھتا ہے تو اس کے وجود کی ساخت کیا ہے کیا وہ لوہے کی طرح ہے یا کہنے لگا کہ اس کا پانی یا سیال ہے یا دھوئیں اور بخارات کی طرح وہ اوپر کو اٹھنے والی چیز ہے اب بچے میں موجود جتنے بھی لوگ تھے اس کی امیدیں اس بچے کی طرف تھی بچے نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے مریض کے پاس بیٹھے ہیں جو مریض مرگ ہو یعنی اس پر حالت نزاہ تاری ہو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں میں بیٹھا ہوں اس بچے نے جواب دیا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ پہلے متحرک تھا لیکن موت کے بعد وہ ساکن ہو گیا اس کی وہ حالت کس نے بدل ڈالی اس ملہت نے کہا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی اس بچے نے کہا کہ جب اس کی روح نکلی تو آپ وہی موجود تھے اس روح کی تعریف کیجئے کہ آیاں وہ لوہے کی طرح زکت تھی پانی کی طرح سیال تھی یا دوہے اور بخارات کی طرح اوپر کوٹنے والی اس ملہت شخص نے کہا کہ میں نے یہ کیسے بتاؤں میں نے اس روح کو نہیں دیکھا میں اس کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں مجھے وہ نکلتی ہوئی دکھائی نہیں دی اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اس بچے نے کہا کہ ہم جسم سے روح کو نکلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے جو انتہائی معین اور نفیس چیز ہے تو اس ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جو روح کا خالق ہے جب روح کو مانتے ہو تو اس روح کے خالق کو کیوں نہیں مانتے وہ شخص کافی زیادہ شرمندہ بھی تھا اسے اپنے سوالات پر شرمندگی کا سامنا بھی تھا مجھے میں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ نوجوان کو دع دے رہے تھے وہ فوراں ہی اپنے آخری سوال کی طرف آیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے آخری سوال پوچھتا ہوں نیک عمال پر تم کہتے ہو کہ جنت ملے گی کہ جو ہم کھائیں گے پییں گے وہ باہر نہیں نکلے گا جب اس نے یہ سوال اس سے پوچھا تو بچے نے کہا کہ جب ہم ماد ہے یعنی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں نو ماہ تک تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں اس وقت بھی فضلہ جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا تو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے وہ کس طرح سے یہ چیز نہیں کر سکتا اسی طرح اس شخص نے کہا کہ اتنے اس سوال کا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے کہ بد افعال پر دوزک پر ڈالا جائے گا تو جو جنات آرکھ میں جائیں گے انہیں تکلیف نہیں ہوگی ان کو سزا کیسے ملے گی تو بچے نے کہا کہ مجھے اس کا جواب دینے کے لیے ایک عملی فیل کرنا ہوگا کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں تو اس ملہت نے کہا کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس پر اس بچے نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اور اس شخص کے مو پر دے ماری جب اس بچے کے مو پر مٹی دے ماری تو اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگی اور وہ چلانے لگا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو جس پر اس نے کہا کہ تم مٹی سے بنے ہو تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے انہیں بھی جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو انہیں بھی تکلیف ہوگی دوستو یہ واقعہ ایک بہت زیادہ احمد رکھتا ہے اس میں ملحد کے سوالات کے جوابات دیے گئے اور تاریخ میں یہ واقعہ دو شخصیات سے منصوب کیا جاتا ہے پہلی شخصیت امام جعفر صادق بتائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ جو گیارہ سال کا تھا جو یہ جواب دے رہا تھا وہ امام جعفر صادق ہی تھے جبکہ دوسری جو شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بچہ تھے لیکن جو بھی تھے یہ بات تو ہم پر آیا ہے کہ وہ اہلِ علم میں سے بھی ضرور تھے اس واقعے میں ہمیں ملحد کے سوالات کا جواب ملتا ہے اور یہ ہمارے آج کے زنگی میں بھی مدد کے لیے کام آ سکتے ہیں تو دوستو اس انفرومیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا اور اس پر سبحان اللہ کا کومنٹ بھی کیجئے دوستو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر گر کیجئے ساتھ ہی پل آئیکن پر کک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے اپنی رائے اور تجاویز ہم تک ضرور پہنچائے گا کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسا موضوع جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو ہماری ٹیم کو ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں جا کر ہم ضرور اس پر ویڈیو بنائیں گے خدا حافظ